نیٹ کو لے کر آ سپریم کورٹ میں اہم سنوائی ہوگی اور سب کی نگاہیں اس بات کی اور لگی ہیں کہ آخر جو سی بی آئی کا حلف نامہ ہے اس میں سی بی آئی اپنی جانچ کے بارے میں کیا کچھ کہتا ہے سی بی آئی نے اپنا حلف نامہ سیل بند جو لفافہ ہے اس کو سپریم کورٹ کے اندر جمع کر دیا ہے جب سنوائی ہوگی تب اس میں کئی ساری باتیں نکل کر آئیں گی کہ آخر سپریم کورٹ میں سی بی آئی یہ بتائے گی کہ اب تک کی جانچ میں کیا کچھ ملا ہے کیونکہ انٹی اے نے اپنا جو حلف نامہ دائر کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ماس لیبل پر یعنی ویعاپک طور پر گربڑیاں نہیں ہوئی ہیں کچھ گربڑیاں ہوئی ہیں جن کو ہم نے درست کر لیا ہے کچھ چھاتروں کو چنہت کر لیا ہے ان کو تین سال تک نیٹ کے پرچھا میں بیٹھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک آئی آئی ٹی مدراز کی جو سمیتی ہے اس نے یہ پورا چھانبین کیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ٹیلی گرام میں جو سکرین شورٹ چل رہا تھا نیٹ کے پیپر لیک ہونے کا وہ پانچ مئی کے شام کا ہے یعنی جب نیٹ کا پیپر ہو چکا ہے تب ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے ایک ایک سینٹر پر کئی سارے جو ہے وہ ٹاپر کی بات گلت ہے یہ ایک بھرمیت خبر ہے اب انٹی اے کا تو یہ کہنا ہے کہ کوئی بڑے لیبل پر گھڑی نہیں ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پڑھاتے ہیں باقاعدہ کچھ اس میں چھات رہے پیٹریشنر کچھ ان کے پیرنٹس ہیں جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں آج کا دائر کی ہے پہلے انٹی اے کے حلف نامے پر ہم سوال آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ انٹی اے کا حلف نامہ آج آپ نے خبر پڑھی ہوگے اس حلف نامے میں کہا ہے کہ ایسی کوئی گھڑی نہیں ہوئی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے تو انٹی اے نے آئی ٹی مدراز کی ہیلپ سے ایک پورا ریپورٹ بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو بڑے سکیل کی ایکزام ہوتی ہے اس میں کچھ ایسا ہی پیٹرن اوبزورب ہوتا ہے جو ماں سکیل کی ایکزام ہوتی ہے یہ ایکزام چوبیس لاک بچوں نے دیئے تو اس میں بھی یہ بیل شیپٹ کوئو آ رہا ہے یہ سب صحیح ہے ان کا کہنا کہ ایسا ہوتا ہے مجورٹی آف سٹوڈنس یہی رینج میں آتے ہیں لیکن پھر بھی اتنا رینگ کا انفلیٹ کرنا اچانک سے آپ دیکھو گے کہ دوزار بیس اکیز بائیس تیس میں ایک ایک دو دو زیرو ٹاپر بھی ہے یہاں پہ دوزار بائیس میں سات سو بیس میں سے سات سو بیس والے اچانک سے سکسٹی سیون ٹاپرز آنا اگر ہم گریس مارک والے کو نکال دے پھر بھی سانٹ اکسٹ بچے ایسے بچتے ہیں جو ویداؤڈ گریس مارک بھی آوٹ آف لے کے آئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سات سو بیس میں سے سات سو دس نمبر پانے والے بھی پانسو لڑکے ہیں تو اس بار رینگ بہت زیادہ انفلیٹ ہوا ہے اس پہ انہوں نے ایسا کہا ہے کہ کچھ ایسے سپیسیفک سٹیز ہی ہیں جہاں سے بچے زیادہ آئے ہیں جیسے یہاں پہ سکر کا نام لیا ہے کوٹا کوٹا یم اور پٹنا بٹ یہاں پہ کوچنگ سینٹر زیادہ ہونی کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ بچے آگے ایسا کہا ہے ٹیلی گرام پہ جو پیپر دکھ رہا تھا ہم وہاں پہ دیکھ سکتے کہ وہ پیڈی ایف میں نیچے ایڈیٹ لکھا تھا تو ہم مان سکتے کہ وہ پیپر باد میں اپ لوڈ کیا گیا تھا کیونکہ وہ فوٹو کے اندر ڈیٹ لکھی تھی پانچ تاریخ کی اور جو اپ لوڈ کی ڈیٹ ہے وہ دکھا ہے تھی چار تاریخ کی تو ٹیلی گرام پہ تو ہی چنجیز ہو سکتے وہاں سے ڈیٹا برابر آنے ہی سکتے یہ ساری باتیں بھی ہیں بٹ اس بار جو رائز ہوا ہے پرسنٹیج رائز ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سات سو بیس مارک پر سات سو بیس میں سے سات سو بیس والے آنے والے بچے تین ہزار تین سو پچاس پرسنٹ کا رائز پر ہے سات سو دس کے اوپر آنے والے بچے سکس ایٹی نائن پرسنٹ کے رائز پر ہے اتنا زیادہ رائز جبکہ دو ہزار بائیس اور تیہیس کے ڈیٹا کو کمپیر کرو گے صرف 42 پرسنٹ رائز ہوا تھا اور اس بار اتنا سارا رائز ہوا 40% سے سیدھے جو ہے وہ تین ہزار تین سو پچاس پیزدی تک جو ہے وہ رائز ہو گیا سات میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو دو دن کا ونڈو کھولا گیا تھا اس میں 24,000 چھاتروں نے فارم بھرا تھا ان کے اوپر کیا کچھ حال اپنامے میں کہا گیا بلکل جو 9 اور 10 اپریل کو دو دن کے لیے اچانک سے ونڈو اوپن کیا گیا اس میں کتنے بچوں نے ایکزام دیا وہ لگ بھگ 24,000 بچے تھے 24,000 اور 242 بچے ان میں سے ان کا ریزرڈ کیا رہا اس کے بارے میں انٹی اے نے کوئی پبلک ریپورٹ پریشت نہیں کی جبکہ یہ بتانا جروری تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کی انٹری کرائی گئی جب اردستی انٹری کرائی گئی تو کوشن بن رہا ہے ایکزام کی سینٹیٹی پہ اور ہم جو سکھشک ہیں ہم لوگوں کی مین چنتہ یہی ہے کہ جو یہ 23,000,000 پریوار ہیں یہ تو سفر کری رہے ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں جو اور ڈاکٹر بننے والے ہیں ان پیرنٹس کی ان بچوں کی چنتہ ہے کہ اگر اس پبلک ایکزام کی سینٹیٹی ہی نہیں رہے گی ہمیں اس کی انٹریگٹی نہیں رہے گی اس پہ بھروسہ نہیں رہے گا تو ہم کیسے ڈاکٹر بننے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیسے تیاری کر سکتے ہیں